موسیقی بھولی ستگردیو کی میں نے قریب بارہ اور تیرہ اگشت کو ایک سماتھ اٹھایا تھا بیچ میں ستنطرتہ دبس کی طرف ہم جائیوٹ ہوئے تھے میرا کہنے کا یہاں یہ بھاو تھا ترکال میں بڑے بڑی رشیور مونی تپسفی پیر پیغمبر آئے لیکن کسی کو بھی نرنجن نے اپنے سردور نہیں جانے دیا آپ کو دھیان ہوگا میں نے اترکان کا کانگ بھشن اور گروڑ سمات بھی بتایا تھا جس میں یہ بڑا سپشت سندیش تھا کہ پربل لبیدیا کا پریبارہ کھل کام آدھک کام موہ پارہ یہ سب ان سب مل جیوے ہی گیرہ آتما کو یہ گیرے ہوئے ہیں بن پرچے یا جم کو چھیرہ نرنجن بھی یہی بات کر رہے ہیں صاحب سے ایک بات کہہ رہے ہیں جب صاحب سنسار میں آئے تو ایک بات کہہ رہے تھے نرنجن ہی گیانی کیا کرو بڑھائی کہ آپ اس نام کی بڑھائی کیا کر رہے ہو ہم تے ناہ شوٹ جیو جائی سچ میں چیو تو بندن میں ہیں ہی ہیں سمیق روپ سے وشوکے سب ہی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ موکش چاہیے انگریج بھی چاہیے بھی کہہ رہے ہیں سب ہی کہہ رہے ہیں مکتی کے لیے ہم بندے ہیں اس میں سندیہ نہیں ہے آخر موکش کیوں چاہ رہے ہیں موکش کیا ہے مکتی کیا ہے مکت ہونا جیسے کوئی آدمی جیل میں بندے ہیں باہر آیا بولا مکت ہو گیا اس طرح ہم بندے ہیں اور بن رسری سکل جگ بندیا یہی کانگ بوشنڈ جی نے گرور کو پرنہ دی تھی تو نرنجن صاحب سے ایک بات کہہ رہے ہیں یہ گیانی کیا کرو بڑھائی اب یہاں صاحب ایک پہلے بات بول رہے ہیں گن گندرب رشی منی اور دیوہ گن سادان لوگ گندرب بڑے بڑے ارتسٹ رشی منی ہمارے پوروز اور دیوہ آدھی سب مل کریں کالکی شیوہ اور آگے کیا کریں برمادی شیف سن کادی اجسر کالکے گھڑا ہوئی سب نراکار آپ تک جا رہے ہیں نراکار نرنجن جانو پرش نام سو گپتہ مانو اس طرح یہ پورا برماد اس کے نینترن میں ہے ٹھیک ویسے ہی گوگل اور یوٹیوب والے سن فرانسکو میں رہ کر پورے ورلڈ پر ہولڈ کر رہے ہیں یہ تو مانوش کی اوپا جائے نرنجن نے اس کے پاس شکتیاں ہیں اس لیے سہستسار میں بیٹھ کر جو چاہتا ہے انسان سے کراتا ہے اور من کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا ہے صاحب نے من پر کافی کنسنٹریڈ ہو کر کے بعد گئی ہے من ہے نرنجن سب ہے نہ چاہے ساتھ میں یہ بھی کہاں من کو کوئی دیکھ نہ پائے نہ نہ ناش نہ چاہے جو کوئی کہے میں من کو دیکھا یا کی روپ نہ ریکھا جو کوئی کہے میں من کو دیکھا جا کی روپ نہ ریکھا پلک پلک میں وہ دکھلائے جو سپنے نہیں دیکھا ساتھ میں پھر ایک بات اور بھی کہہ رہے من کو کوئی دیکھ نہ پائے نانا ناش نہ چاہے منہ ہی آئے کال کرالا جیو نشائے کرے بھی آل اس کا مطلب ہے اتنا سیکریٹ بیٹھا ہوا ہے وہ اور جو چاہے انسان سے من کرا رہا ہے جس نٹ مرکٹ کو دکھ دے نانا ناش نہ چاہے جیسے باجی کر بندر کو جو بھی چاہے ناش نشواتا ہے اس سے ناش نہ ہی ہیں کیونکہ گلے میں گھٹھی تھی کانٹ سے لگی ہوئی ہے کینچے کینچے گھومتا ہے جہاں چاہے اس طرح جیو کے سنگ من کال کو واسا جیو کے سنگ من کال کو واسا اگیانی نرگہ بشواسا تو نرنجن صاحب سے ایک بات بول رہا ہے ہی گیانی کیا کرو بڑھائی ہم تے ناش چھوٹ جیو جائے بلا ہم سے جیو چھوٹ نہیں سکتا اتنے یگ بھے کیا تم دیکھا بلا اتنے یگ ہو گئے گیانی ہنس نے ایک پہ کھا کسی کو میں نے ست لوگ نہیں جانے دیا کیا تم کرو کیا شک تمہارا تین لوگ پڑھ رہے کرڑا رہا آگے بھوڑ رہے ہیں آپ کسی کو نہیں چھوڑا پاؤ گئے سنسار میں مج جاؤ کوئی بات ہی نہیں مانے گا سادہ سنت ہم دیکھی رہی تھی پڑھ رہے پڑھے سکل سبجی تھی سچ بات ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمارے پوروش لوگ آخر یہ رشی منی کون تھے ہمارے پوروش تو ہیں تبھی تو کسی کا گوترہ اتری ہے کیوں اتری ہے وہیں سے شاکھا چاہتے ہیں سانڈل ہیں گوتم ہیں بیاس ہیں بھار دواج ہیں بھرگو ہیں یہ سب رشی منی تھے ہمارے پوروش تھے یہ آچارے پوروش تھے پر دیکھو دروہ ساہ دی کتنے گھوڑ گھوڑ تب کرنے کے بعد بھی ان کی کیا دشا کر دی تو کہہ رہا ہے بھئی اتنے یگوے آپ نے دیکھا ایک بھی جیب اس انسار سے میں پار نہیں ہونے دیتا کرم ریکھ باندے سب سادہ سر نرمونی سکلو جگہ باندہ کہہ رہے سر نرمونی کرم ریکھ میں میں نے سب کو باندہ سر نرمونی سر نرمونی سکلو جگہ باندہ یہ سمپورن سنسار میں نے باندہ من کو کوئی دیکھ نہ پائے اور کرم سے آپ کو دھیان ہوگا میں نے صاحب کا ایک بھجن بھی سنائے ہوگا کرم گت ٹارے ناہٹری گروہ وششت سے پنڈت گیانی سوڈ کے لگن دھری سیتہ رن مرن دشرت کو بن میں بھی پت پڑی جوتش آچارے میں وششت سے آگی کوئی نہیں تھا وششت منی سے انہوں نے سیاہ رام کا لگن نکالی بیاء کر آیا سب منگل میں ہو لیکن اس کے بعد دیکھے سیتہ ہرن مرن دشرت کو بن میں بھی پت پڑی کرمہ انکل پھر کتنی بڑی سمجھیں آگے بیباہ کے بعد نیچ ہاتھ ہری چند چند بکانے بلی پاتال دھری کوٹی گوو نرپدان کرت نت گرکٹی ہون پڑی میں نے یہ رامین کا یہ سمباد بھی آپ کو بتایا جب بال کو رام جی نے بال کو وردان تھا جو تم سے لڑنے آئے گا اس کی آدھی طاقت تم میں آ جائے گی تو رام جی نے بھی پیڑ کے پیچھے چھپ کر بال پر پرہار کیا تھا دیکھئے گا جب بال مرشد ہو کر کے گر پڑا بالی نے رام جی سے ایک سوال کیا میں بیری سگریب پیارا قارن کون ناتھ مہ مارا بولا آپ کے لئے تو سب سمان ہونا چاہئے آپ سے تو میرا کوئی جھنجٹ نہیں تھا مجھے کیوں مارا رام جی نے ترگ دیا چھوٹے بھائی کی بیوی بہو بھگنی چھوٹی بہن ستناری کنیا سم یہ ہوتے چاہلی یہ کنیا کے سمان ہے انہیں ولوکت ولوکنے کا مطلب دیکھیں انہیں ولوکت قدرش جو ہی جو کوئی انہیں بری طرح سے دیکھیں تہمد کیے کچھ پاپ نہیں اس کا بد کرنے سے بھی پاپ نہیں ہوتا ہے واہ رام جی نے ترگ دیا ہے بال کو پر پھر کیا کہا آپ دیکھیں کہا ہے بال دواپر یک میں میرا کرشنہ افتار ہوگا تم مجھ سے بال بدلہ لے رہے نہ ہاں کہا دواپر میں میرا کرشنہ افتار ہوگا مجھ سے بدلہ لے نہ اور وہی پراد ہی ہوا وہی بال اور مان سے ہی بازدر کرشن کی مرتے ہوئی ہے تو وہاں مہان پرتاپی راجہ رکھنش کے ستیمان کرم کے کارنی کلو چنڈال کے یہاں بکری ہو گئے تھے آج بھی جانا وانہ رسی میں کاشی میں راجہ ہرشنڈر گھاٹ ہے جہاں وہ مردوں کو پھونکتے تھے راجہ مرگا کروڑوں گوئے دان دی کرم کے کارن گرکٹیونی میں چل گئے تھے یہ سنبات بھی میں نے بتایا یہ سنسات کرم بھومی ہے یہاں ہر ایک کو کرم کا فول بھوگنا ہے تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہت کبھی سنو بھائی سادو ہو نہیں ہو کے رہی کرم گھت چارے نہ ہٹری اس لئے کرم کا لکھا چکانے کے لئے جنم اور مرتیوں کے سرکل میں منشک ہوتا ہے پر آگے صاحب کیا کہہ رہے ہیں کوٹ کرم پل میں کٹے کوٹ کرم پل میں کٹے جب آبی صدگرو اٹ تو صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں انتاکرن شد کر دیتا ہوں نام کے بعد انتاکرن شد کرنے کا کرم نہیں رہنے دوں گا یہ کرم کرنے کی طاقت صرف سنتوں میں تو کہہ رہے ہیں نام جو رتی ایک ہو پاپ جو کوٹی ہجار سبے جار کے شاد کروں جیسے چنگی آگ کی پڑی پرانی خاص آگ کی ایک چنگاری جو ہیں گھاس کے کروڑوں تنکوں کو بھسم کر دے گی ایک چنگاری اس طرح آپ دیکھیں کرم کہاں ہیں انتاکرن میں ہیں کرم سارنی بدھوتپان ہے انتاکرن میں ہیں اس لیے جب آپ کو دنڈ دینا ہوگا کرم نے تو وہ کیا کرتا ہے ایسی بدھی بنا دے گا کسی سے جھگڑا کر دوگے جنجٹ ہو جائے گا لاپربائی کروگے گاڑی ٹانگ توڑ کے چلی جائے گی یہاں اس کے نیچے آگے گا یہ بدھی کرم کا فل بھوگنے کے لیے آپ یہ بڑا ایک شسٹم بنا ہوا ہے آپ کے انتاکرن کرم سارنی بدھوتپانے کرمان کل پھر بدھی بنتی ہے پہلے بنی پراربد پہلے بنی پراربد پانچے بنی شریر پہلے پراربد بنا پھر شریر بنا اس طرح صاحب کہہ رہے ہیں نام کے بعد کرم کار دیں گے اور پریورتیت کر دیں گے بدل دیں گے وہ نام میں طاقت ہے بس اسی طرح سے کرم رکھ باندے سب سادہ سرن نرمونی سکلو جگ باندھا وہاں نرنین کہہ رہے ہیں اسی کرم کے اندر میں نے سکلو پورا سنسار باندھا ہوا ہے اب صاحب کیا اتر دے رہے ہیں گیانی کہے کال ہنیائی نام بنا تو کھائے چبائی آپ دیکھ رہے ہیں ادان دیتا ہوں میں نے کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پر بھی بات کی تھی آپ بیچار کرنا دراصل کوویڈ نائنٹین کے بعد بھی آپ کو کرونا ہو سکتا ہے یہی ڈاکٹر بھی بولتے ہیں اس لئے تین ڈوز بولے ہیں ہو سکتا ہے آگے اور ڈوز ہوگا بووشٹر ڈوز بھی لگا تب بھی لوگوں کو ہوا پر ہوا کیا جن کو یہ تینوں ڈوز لگے ہیں ان کی موت نہیں ہوئی کرونا تو ہوا کرونا ہوا کوویڈ ہوا ان کو موت نہیں ہوئی وہ بج گئے جب ٹیکہ نہیں تھا بے بے ہتاش لوگ مرتے جا رہے تھے اس کے بعد کنٹرول ہوا ریکارنی ریٹ باتا ہے کتنا ہو گیا 98% ریکارنی ریٹ ہوا یہ ایک ویکسینیشن کا کمال تھا اس لئے بشر لیویل پر مانو جاتی کو سنکشت سرکشت کرنے کے لئے یہ ویکسینیشن بنا اسی طرح وہ کیا کہہ رہے ہیں کوویڈ ویکسینیشن ایوین بوشٹر ویکسینیشن کے بعد بھی آپ کو ساتھر پرہنا ہے آپ کو سافدان رہنا ہے شوشل ڈیسنس تو بھی رکھنا ہے ماسک تو بھی پہننا ہے اس طرح نام آپ کو سرکشت کر دے گا لیکن آگے آپ کی بھوم کا ہے آپ سمرن بھی کرتے رہنا جب تک تن میں ہنس رہائے نرکی شب دہن سہرنا جائے یہاں تو صاحب نے ایک اور شبد بھول کر ورام لگا دیا نام ستھ گر ستھ ہو آپ ستھ جو ہوئے تین ستھ جب ایک ہو تو وش سے امرت ہوئے اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ من ہے نئے کرمہ آپ میں اتمن کرنے کی کوشش کرے گا میرے پاس ایک آدمی آیا غلط کام کر کے آیا مجھے کہا ماپ کر دو میں نے کہا بھائی دیکھو نام دان سے پہلے جتنے بھی آپ کے سنشت کرم تھے وہ ختم ہو گئے آپ کو آگے پاپ کرنے کا لیسنس نہیں دے دیا ہے کہ جندگی بعد پاپ کرنا نام کے قارن سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا پھر تو یہ پاپ کرنے کا لیسنس دے دیا نا آئے گا اب جو تم کرم کروگے اس کو تمہیں بھوگنا ہوگا اندھے آدمی کا پیر اگر کٹھاؤں گیا کوئی نہیں بولے گا اس کو دوش نہیں دے گا لیکن آنکھ والے کا اگر پیر کٹھاؤں غلط جگہ پر پڑا تو سب ایک ہی بات کہیں گے پہلے دیکھ کر کیوں نہیں چلے واہ کیا بات ہے سب ایک ہی بات کہیں گے دیکھ کر کیوں نہیں چلے اب آپ کو انتر درشتی ملی ہے نام کے بعد کرت آ کرت پاپ پونے چائے کتنا بھی انپڑ کتنا بھی پشڑا ہوا بیقتی کیوں نہیں ہے اس کو انتر کرنے سے کرت آ کرت کا پورا گیان ہے آپ جب بھی کچھ غلط کرنے جاؤگے آپ کو اندر سے سوچنا ملے گی گفلت نہیں صدا ہو شیار دیکھنا اس لیے تو آگے صاحب یہ کتنا صاحب صاحب کہیں گروہ ششہ گروہ ششہ اور عیشور گروہ ششہ اور عیشور ملکینہ بھکتی بھی بیک تینوں تردھارہ بنی آگے گنگا ایک اردھارت ہم کا ہے آپی اس لیے نانک دے جی بھی معنی میں فرما رہے ہیں گرمک لاہا لے گئے منمک سے لے مل گوائے لاہا کہتے ہیں بیاج کو یعنی جو گروہ کا دیا ہوا شبد تھا اس پر عمل کیے وہ پونجی پوری بچا لے گئے منمک چلے مل گوائے گرمک منیے بھوجل تریے کتنے شبدوں میں چہتام نہیں دیا گگن منل میں اردھمک کوئیا گگن منل میں اردھمک کوئیا گرمک سادو بھر بھر پیا نگرہ پیاس میرے بھنکیا جا کے ہی اندھی آ رہا ہے اس لیے سترک رہنا ہے گروہ آ گیا نرخت چلے جیسے منی ابوبنگ کہے کبھی دھرمدار سے یہی گرمک کو انگ آپ کو دھیان ہے اب صاحب ان کو کیا کہہ رہے ہیں نرنجن کو اب تم کیس کھئی ہو پٹوارا پر شبد دینوں ٹکسارا ٹکسار کھا جانے کو کہتے ہیں جک کے جیو لے ہوں اب صاحب کہہ رہے ہیں اس نام کی طاقت سے جیو ہوا رہے ہیں بھائی ساکشیاں مل رہے ہیں گوسام جی رحمہ میں نہیں کہہ رہے ہیں کلمے کیول واہ کلمے کیول نام ادھارا کیول نام ادھارا سمر سمر بھا اترہ ہو پارا یہی روی دارس مہاراج بھی بھلے ستیوک ستھ تریتا تبہ گاہ پر پوجہ چار کلمے یہ سب نام بنے کل کےول نام ادھار کینال میں پانی اتنا ہی آتا ہے جتنا کینال ہیڈ سے چھوڑا جائے میٹر میں بجلی اتنی پہنچے گی جتنا گھرٹ اسٹیشنز چھوڑی جائے نیرنجان کے ہاتھ میں ہیں سنسار میں پاپ بڑھانا یا کیا بڑھانا تو یہ یوگ ابھی جو ہے نیرنجان نے اس میں پاپ بڑھا کیوں بڑھایا سنترت کی دھارہ ساہب نے اسٹاپت کی اس لئے انسان کو پاپوں میں جیزا لپٹا یہی تو ساہب نے جب پہلے آئے ست لوگ میں ست یوگ میں تو انہوں نے کہا مجھے شراب بلا ہے لاکھ جیو نٹ پرتی کھانے کا نگلنے کا اگر ستیوگ میں سب سچے ہیں آپ ست لوگ کا ریفرنس دیں گے سب مانیں گے کیونکہ سچ تھا اس لئے سنسار کھالی ہو جائے گا آپ ابھی نہیں جاؤ پھر پرمپروش کا شد کر جائے گا دعاپر میں تریتا میں 75% سچ ہے تب ہی بھی جلدی آدمی سمجھ جاتا تھا اس لئے لوگ پاپ نہیں کر رہے تھے 25% پاپ تھا 75% سچ تھا دعاپر میں 50% سچ آیا 50% جھوٹ آیا اب کلیوگ میں 25% سچ ہے 75% جھوٹ ہے اس 25% کو بھی وہ ختم کر رہے ہیں دیری دیری تاکہ جیو نہیں نکلے آپ ایک چیز گانومان لگاؤنا نامدان کے بعد آپ اپنے دل سے جانیے میرے دل کی بات آپ کو دنیا کے لوگ پاگل لگ رہے ہوں گے آپ کے کرم شب ہو گئے مجھے ستسنگی نے بڑی پیاری بات کہی بھولا گروہ بابا آپ نے ہمیں نام دے کر بہت جیوان شہدی دیئے اس کلیوگ میں جہاں قدم قدم پر چلد کپٹ پاپ وی بی چار ہیں ہم ایک ساتھ وک ستیوں کی جیون جیرے ہیں آپ نے بڑی کر پا گیا یدی آپ بیویک کر کے دیکھیں گے تو دنیا کس دشا میں جا رہی ہے چلد کپٹ وی بی چار کام سبھی چیزیں بڑھ گئی ہیں کام بھی بڑھ گیا کروہ بھی بڑھ گیا لوگ بھی بڑھ گیا موہ بھی بڑھ گیا اہنکار بھی بڑھ گیا جب کبھی گریڈ ڈیشیشن سے اور بجلی آتی ہے نا تو بلب بھی پیوز ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا پنکھے بھی جل جاتے ہیں ایسی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اور پاور اس طرح اس نے کلیوگ میں بہت پا پھیلایا نیرنجن نے تب ہی تو میں بار بار راشترپتی ریگن کے پیے کا حوالہ دیتا ہوں اس نے صاحب کہا ہم سب ایک شیطانی طاقت کیا ہاتھ میں ہے آگے کہہ رہے ہیں پانچ پچیز اور گرتینوں اتنے مور ہنس ہوئے جینو بولا تمہاری چاہیہ ان پر نہیں لگے گی بشار کرو آپ کا من پہلے پربل تھا جہاں چاہتا تھا لے جاتا تھا یہاں تک پراشر آدھی ہمارے پوروج ہے ہزار ہزار سال تب کر کے آئے کام دیو نے پلٹی مار کر پسار دیا مچھو دری کنیا کے ساتھ میں کرت کر بیٹے گی ہم شاستروں میں کتھاؤں میں بھی سن رہے ہیں ایک ہزار سال کی تبصیہ ختم کر دی اب یہاں سوال اٹھا ایک ہزار سال کی تبصیہ ایک بار سنبک کرنے سے کیوں ختم ہو گئی وہ بھی بتاتا جو آدمی انترورتی میں رہتا ہے اس کی مسیش کی کوشن بلکل چینج ہو جاتی ہے شانت ہو جاتی ہے کنٹرول میں آ جاتی ہے لیکن جب وہ کام کے بشیبوت ہوتا ہے آپ دیکھنا جب منشہ کاماتور ہوتا ہے بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے اس سمیں ایک نشہ آ جاتا ہے کام کا بدھی کو بھرشت کر دیتا ہے اور یہ بدھی بھرشت بڑے بڑےوں کی کر دی بڑے بڑے یوگیشوروں کی کر دی اس سمیں دماغ ایسے بن جاتا ہے جیسے مرگی کا دورہ آتا ہے اس دورے میں آدمی تھوڑی دیر میں اتنی کمپائے مانتا ہے شبرنگ تیج ہوتی ہے گر پڑتا ہے وہ بے سو دو کر گر پڑتا ہے اٹھنے کے بعد وہ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہے کیا ہوا میں کہاں ہوں یہ کون لوگ کھڑے ہیں یہ کیا ہوا دو منٹ میں ایسا کام ہوا مرگی کے دورے نے برین کی پوری کوشکاؤں کو ہائی شبرنگ کرائی اس کا رہنہ سب اچھیت ہو گیا اس طرح کام دیو جب شریف پڑ آتا ہے تو ایسا شبرنگ کرتا ہے برین میں بلکل اندہ ہو جاتا ہے انسان آپ نہیں دیکھ رہے ہیں بلاتکار کی سجا آجیون کاراواز ہے اور نامالک سے آسکو میں موت کی سجا بھی تب ہی بھی لوگ کر رہے ہیں اس سمیں ایک ویگ آتا ہے اس میں بڑی بڑی دیوتا اندر آدھی بھی علج گئے اور گوتم رشی کی اس تری اہلیہ کا شیل بھنگ کرنے پہنچ گئے آپ سوچیں لیکن پرسرب کر دیا برین آپ کا انتہ کرنگ گروہ نے نام کی طاقت سے اب یہ آئیں گے ٹھیک ویسا ہی ہے نا کرونا کو تینوں ڈوز لگانے کے بعد بھی کرونا آئے گا لیکن مار نہیں پائے گا میری سب بات ہیں آپ کو ہردیہ سے لگ رہی ہوگی اس کے بعد یہ آئیں گے اپنا پراباد ڈالنے کی کوشش کریں گے آپ کو اس سے پرابابت نہیں کر پائیں گے آپ دیکھو اب انیشلی جب کرونا تھا کتنی ہائی موتیں ہوئی تھی چینہ میں کتنی موتیں ہوئی امریکہ میں تو ریکارڈ نہیں توڑ دیا تھا لاکھوں لوگ مر گئے تھے ہمارے دیش میں بھی لیکن جب سے ٹیکہ لگا وہاں کیا ٹیکے کا کمال تھا کرونا تو آیا موت نہیں ہوئی اس کا انش رہا اس طرح مم جیب چنڈال کی مہوئی صاحب کہہ رہے اگر میرا جیب چنڈال بھی ہے نا سب جیون سے شرشن ہے سوئی یہ سب آتے ہیں جب آتے ہیں اپنا پراباد دکھاتے ہیں اتنا نہیں دکھا پائیں گے اگر آپ تھوڑے ستر کر تو آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں کووٹ کا ایک وائرس ہے وہ دواء اس وائرس کو پنپنے نہیں دیتی ہے ان کی شٹنز بڑھنے نہیں دیتی ہے ہوتے ہیں باڈی کے اندر پر وہ ایفیکٹ نہیں ڈال پاتے ہیں اس طرح اب جو ڈیٹھ ریٹ ہے کم ہو اس طرح نام ہے نام پر صاحب نے صاحب کہہ دیا عدود نام صدا رکھوالا پر جیسے اس میں ویکسیلیشن کے بعد بھی پریج ہیں وہ ہی پریج آپ کے لیے بھی ہیں تب ہی تک تو صاحب کریں تب ہی صاحب بڑھ رہے ہیں جب لگ تن میں ہنس رہائے نرکھے شبد یعنی جب تک شریر میں پران رہے گروہ کا شبد دیکھتا ہے نرکھے شبد انتہ نے جائے کام بن جائے گا گروہ آگیا تے آوہی گروہ آگیا تے جائے کہے کبھی تعداست کو ہوتی لوگ ٹڑھ رہے ہیں تو اس طرح بندوں یہ سمرن نہیں بھولنا آپ ایک عجیب ماحول میں آپ کیوں روج نہ آ رہے ہیں کیونکہ ہم دھول میں رہے ہیں آپ کبھی دیکھنا ڈھلتے سورے کی طرف کھڑکی بند کر دینا کوئی ایک چھید ہے اس چھید سے سورے کا پرکاش آئے گا تو پورے دھول کے کن جو ہیں آپ کو دیکھیں گے اس پرکاش میں مومنٹ کرتے ہوئے یہ پورا وہی ہے دوشت ہے اس پرکار آپ ایک ایسے وکڑ جگ میں رہ رہے ہیں یہاں نیرنجی کی ستہ ہے پورے سنسات میں کن کن میں ہیں وہ پر آپ کو اگر آپ نے ماسک لگایا تو آپ دیکھو وہ سب چیزیں ہیں وہ وائرس تو وہیں گھوم رہے ہیں نا ہوا میں جہاں زیادہ بیڑ ہے وہاں بھی آپ لگائیں مجھے خوشی ہے پہلے لوگ کہہ رہے تھے وہ ایگینک لوگ کہ ایک میٹر کا فانسلہ کرو رکھو آپس میں میں نے کہا ایک میٹر فانسلہ کافی نہیں ہے میں نے پھر ایک ایگزمپل دیا کچھ شبد جب ہم بولتے ہیں نا تو وہ شبد کیا ہوتے ہیں پتہ ہیں وہ شبد کچھ بلپورک بولے جاتے ہیں اس سے کیا ہوگا میں ادھانے دیتا ہوں جیسے بولتے ہیں تھو تھا دیکھئے ہلا یا تھو تھا ہلا نا اسی طرح کچھ شبدوں جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو ہماری جو مو سے نکلنے والی وایو ہے وہ ایک گج سے بھی جیسے دور چلی جاتی ہے اس تک پہنچ جائے گا پھر مجھے خوشی ہے میری یہ سیکھ انہوں نے اپنا ہی اور دو گز کا ڈسٹنس بولنے لگے ہوا اس کے بعد کیا بولنے لگے جب بھی بیڑ میں جائیں آپ پریج بھی کریں مہمہ گھٹی سمندر کی روان بسے پر کبرہ سنگت ساد کی جو کی بھوسی کھایا کھیر کھانٹ مصری میں لے ساکٹ سنگ نہ جائے کہے کبیر تہل جائیے جہاں اپنی سنگت ہوئے اب آپ لمپٹ لوگوں کے بیچ میں جاؤ گئے لمپٹی اور بدباشی کی باتیں تو بھولیں گے دماغ پر اثر پڑ جائیں شرابی کبابیوں کو جھومتے دیکھو گے ان کے بیچ جاؤ گے تو وہی تو چیز آئے گی بسے کسنگ چاہت کشل کہے رہیم بڑھ سوس مہمہ گھٹی سمندر کی روان بسے پر اس طرح سے آپ ست سنگ بھی نہ بھولیں سمرن بھی نہیں بھولیں اور نتی آپ سمرن ضرور کرنا من پر ہمیشہ نگاہ رکھنا آپ کو بوشتر دوز لگ چکا ہے آپ بچیں گے ایک دوز لگنے سے مرتب سے آدمی بچ جاتا ہے تو نام کی طاقت تو بہت بڑی ہے جہاں نام تو ہے کام نہیں جہاں کام نہیں نام کہے کبیر کیسے رہے رو رجنیک تھام کل پنہ میں حضر ہو جاؤں گا ساہی جبنہی